آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمدھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمدھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمدھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے تجھے بابا سنگ جانا ہے تجھے لاج میری رکھنا ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمدھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے اس دن کے لیے ہی ماں تیری تجھے ترب و بلا میں لائی تھی اس دن کے لیے ہی ماں تیری تجھے ترب و بلا میں لائی تھی اس دن کے لیے ہی ماں تیری تجھے ترب و بلا میں لائی تھی اس دن کے لیے کیا ماں تیری تجھے ترب و بلا میں لائی تھی اس دن کے لیے ہی بیٹا تجھے ناج سے مانے پانا تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے تُو ماں کا راج دلارہ ہے تُو سب کی آنکھ کا تارہ ہے تُو ماں کا راج دلارہ ہے تُو سب کی آنکھ کا تارہ ہے تُو ماں کا راج دلارہ ہے تُو سب کی آنکھ کا تارہ ہے تُو شیرِ خدا کا پوتا تُو شیرِ خدا کا تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تُو جے آخر جنگ لڑنا ہے کبھی زینب دو جو میں لیتی ہے کبھی پیار سکینہ کرتی ہے کبھی زینب گود ملیتی ہے کبھی پیار سکینہ کرتی ہے قیمے میں سور ہے برپا تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے حرمان دی قربانی ہے تجھے میری لا جربانی ہے حرمان دی قربانی ہے تجھے میری لا جربانی ہے حرمان دی قربانی ہے تجھے میری لا جربانی ہے جب زارم تیر جلائے بابا کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آلال تیرے کپڑے بدلو مقتل کے لیے تیار کرو آلال تیرے کپڑے بدلو مقتل کے لیے تیار کرو آلال تیرے کپڑے بدلو مقتل کے لیے تیار کرو آجھے را جھوں تیرا جیور کے بیپ بیٹا تجھے آخر جنگ لڑنا ہے آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے میدان میں علی بن کر جانا بابا کی نسرت پر مانا میدان میں علی بن کر جانا بابا کی نسرت پر مانا میدان میں علی بن کر جانا بابا کی نسرت پر مانا میدان میں علی بن کر جانا بابا کی نسرت پر مانا میدان میں علی بن کر جانا بابا کی نسرت پر مانا شکیر کا تو ہے بیٹا آباس چچا ہے تیرا تجھے آخر جنگ لڑنا ہے جانی اصغر جانا بابا کی نسرت پر مانا آشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے